جب بھی آپ کوئی کاروبار کریں تو اس کے ان پہلوں کو پہلے غور کریں کہ اس کاروبار میں مجھے جھوٹ تو نہیں بولنا پڑے گا اس کاروبار میں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا اللہ نے انسان کو وسط عطا کیا وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں یہ کام کرتا ہوں میں داڑی موٹتا ہوں تو کیا میں اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا اللہ نے تیری ساخ تو اس طرح نہیں بنائی ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور کام ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے تجھے بہت سارے کاموں کی صلاحیت عطا کر رکھی اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے قبل اس کے سارے پہلوں پر جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں یہ کام میرے لیے آخرت کی بربادی کا سبب تو نہیں بن جائے گا تھوڑا مل جائے لیکن ستھرا پاکیزہ جھوٹ مکر دجل فریب تلبیس سے بچ کر کے کمایا گیا رزق رزق مبارک ہے اور رزق مبارک ہی بڑی دولت ہے رزق وسی اللہ عطا کر دے لیکن اس کے ساتھ برکت کی شرط ہو تو وہ برکت والا رزق رزق وسی بہت ساری رحمتیں لاتا ہے لیکن جو برکت سے خالی رزق وسی اور رزق فراوہ ہے وہ ہمیشہ بے برکتیاں لاتا ہے اور زندگی کے اندر تلخیاں پیدا کرتا ہے تو اس لیے میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں اللہ میں رزق حلال رزق وسی رزق سہل اور رزق مبارک عطا کرنا تو رزق مبارک اللہ سے مانگو جو برکت والا رزق ہے تو وہ برکت والا رزق وہی ہے جس طرح اس حدیث میں آیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا گیا جس رزق کے حصول کے لیے کسی درجے میں کوئی جھوٹ بولا گیا ہے تو وہ رزق رزق مبارک نہیں ہوگا وہ رزق وبال جا بن جائے گا وہ بے قراری قلب کا ذریعہ بنے گا استرابِ باطن کا سبب بنے گا بے چینی کا سبب ہوگا عجیب اندر ایک جو ہے وہ استرار اور استراب ہوگا سوکھی روٹی بھی کھالی لیکن حلال رزق کی سچائی کے ساتھ حاصل کی گئی روٹی وہ آپ کو تسکین فراہم کرے گی وہ آپ کو قرارِ باطن عطا کرے گی پھٹے پرانے کپڑے ہیں شکستہ کپڑے ہیں کوئی بات نہیں ہے سچائی کے ساتھ سچ کے ساتھ حاصل کی گئے ہیں لیکن عالی نصب پوشاک بھی پہن لی اور اس کی قیمت کا کوئی لباس پوری تقریب میں کسی کے پاس نہیں تھا لیکن وہ جھوٹ سے مکر سے حاصل کیا گیا تھا تو اس کے تاروں پود صاحبِ لباس پر لانتے کر رہے ہوں گے اور وہ قیامت کے دن مواخذے کا ذریعہ ہوگا عمومی طور پہ مزا میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن آقا کریم کے ترمزی نے بھی باب و مزا ہی نبیہ بیان کیا باقی مہدیسین نے بھی آپ پڑھئے مزا میں بھی حضور نے سچ بولا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حالت مزا میں بھی ایسی بات کہی ہو کہ جو سچائی پر مشتمل نہ ہو تو مجھے اور آپ کو اس کا بہت التزام کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کسی بھی جو ہے وہ زاویے میں اور کسی بھی صورت میں اور کسی بھی شکل میں جھوٹ موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ جللہ شانو ہمیں اپنی خاص انعیتیں اور کرم نوازیہ نصیب فرمائے اور سچائی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے